تو دوستو آج سپتمبر کی ایک تاریخ ہے اور آج کا جو یہ ویڈیو ہے یہ بہت ہی خوبصورت سے اورنامینٹل پلانٹ پر ہے یہ دیکھئے یہ جو آپ پلانٹ دیکھ رہے ہیں اس کو دیفن بیکیا سٹار برائٹ بولتی ہے سٹار برائٹ کے نام سے اس پودے کو جان جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کی یہ جو پودہ ہے یہ میں کچھ تین چار دن پہلے نصی سے لے کر رہا تھا اور اس کو میں 200 روپیز میں 200 روپے میں لے کر رہا تھا اور اس پلانٹ میں یہ دبل سٹیم تھی یہ رکھیں اس طرح سے کچھ دو سٹیم لگی تھی دوسرا یہ جو پودہ ہے یہ ریڈ سوائل کے اندر تھا لال مٹی میں جو پونے کی لال مٹی رہتی ہے اس پلانٹ کو نصی سے لانے کے بعد میں نے پچھلے دو دن میں نوٹیس کیا کہ اگر آپ یہ والی جو سٹیم دیکھیں گے اس کی جو لیوز ہیں وہ کچھ اوپر کی طرف ہیں یہ آپ کو سیدھی اوپر کی طرف دکھائی دیں گی بینٹ ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیں گی مطلب یہ جو سٹیم ہے یہ بلکل ہیلڈی ہے لیکن اس پلانٹ کی جو لیوز تھی تھوڑی سی بینڈ ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی لیوز تھوڑی سی بینڈ تھی اور نیچے ہی کچھ لیوز جو ہے وہ یلو ہونے لگی تھی تو مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ شاید یہ جو اس کا پارٹ ہے یہ جو سٹیم ہے اس کے اندر جیسے ڈبل سٹیم تھی تو یہ روٹ ہو رہی ہے کہیں سے یہ روٹ روٹ ہوا ہے تو یہ دیکھیں اسی کچھ ایسے ہی میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے کے لیے اس پلانٹ کو میں اٹھا کر لانے لگا ساتھ کے ساتھ ہی اس کی جو یہ سٹیم ہے یہ روٹ ہو رہی تھی یہ اوپر سے ٹوٹ گئی بریک ہو گئی دیفن بیکیا کے یہ جو پالے رہتے ہیں ان میں بہت سی ورائٹیز رہتی ہیں اور ایک جو خاص بات رہتی ہے ان پلانٹس میں یہ بہت ہارڈی پلانٹس رہتے ہیں اور سیمی شیڈ یا انڈور میں بہت اچھے سے گروت بھی کرتے ہیں بس ان کو برائٹ لائٹ ملنی چاہیے یا اچھے سے گروت کرتے ہیں ان میں یہ جو ویڈیو شیئر کر بھی آتے ہیں جب میں نے اس انیرسٹری شاپنگ کی ویڈیو کو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا پہلے تو آپ کو بتا دوں اس ویڈیو کا جو لنک ہے وہ دسکرپشن میں دے دوں گا جن میرے دوستوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا اس کا جو لنک ہے دسکرپشن میں ملے گا وہاں سے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا تو بہت سے کمینٹس آئے تھے کہ یہ جو پلانٹ ہے یہ ڈائفن بیکیا نہ ہو کر یہ سنو وائٹ ایگلونیما ہے سنو وائٹ ایگلونیما بھی ہے میرے پاس اور میں آپ کو اس ویڈیو میں اس میں جو ڈیفرنس ہے وہ بھی شیئر کروں گا تو یہ دیکھیں یہ میرا دوسرا پودا ہے جو سنو وائٹ ایگلونیما کا رہتا ہے یہ پچھلے تین سال سے ہے میرے پاس پہلے روٹ روٹ ہوا تھا بہت بڑا پلانٹ تھا ہیلڈی بوشی پلانٹ تھا لیکن ونٹر میں تھوڑا سا ایکس ایکس مویسچر یا زیادہ پانی ملنے سے یہ پلانٹ روٹ روٹ ہو گیا تھا پھر اس کی میں نے جو کٹنگز ہیں وہ پانی میں دوبارہ سے گروہ کی پھر اس کو ٹرانس پلانٹ کیا تو اب یہ دیکھیں پھر سے یہ پودا اپنی نئی گروہ اچھے سے کرنے لگا ہے اور بلکل ہیلڈی پودے میں مچیور پودے میں ڈیویلپ ہونے لگا ہے جتنے بھی ریڈ سائل کے پلانٹس رہتے ہیں ان میں جو ایک میجر پرابلم رہتی ہے وہ یہ کہ یہ مٹی سوکنے کے بعد بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے اور جب اس میں نمی رہتی ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کتنا مویسچر ہے زیادہ مویسچر ہے یا کم مویسچر ہے تو اس سے بہت چانسز رہتے ہیں جو انڈور پلانٹ خاص طور پر رہتے ہیں جن کو مویسچر تھوڑا سا کم چاہیے ہوتا ہے خاص طور پر اس طرح کی ڈیفن بیکیا کی ورائٹیز یا اگلو نیما کی ورائٹیز ان کو تھوڑا سا مویسچر کم چاہیے ہوتا ہے جب بھی مٹی اوپر سے بلکل ڈرائی دیکھے اس سمعے آپ ان پلانٹس کو دوبارہ سے پانی دیجئے ایسی کنڈیشن میں یہ پلانٹس اچھے سے گروہت کرتے ہیں اس لیے آج اس جو ریڈ سوئل کے پلانٹ ہوئے اس کو میں ریپورٹ کروں گا ریپورٹنگ کے لیے میں نے یہاں پر چھوٹے گملے کا استعمال کیا یہ ساتھ سے آٹھ انچ کا گملہ ہے آٹھ انچ کے لگوک کا گملہ ہے اور ان پلانٹس کے لیے آپ چھے سے دس انچ کا گملہ استعمال کیجئے وہ بہت سفیشنٹ رہتا ہے ایگلو نیما کی جو یہ ورائٹیز رہتی ہیں تھوڑی سی پوائزنس رہتی ہیں ان میں جہریلی جو کہہ سکتا ہوں کہ ان کی لیوز کے اندر تھوڑا سا پوائزن رہتا ہے لیکن انسانوں کے لیے بہت زیادہ کوئی خامفل نہیں رہتا اگر آپ ان کی لیوز کو نکل جائیں گے تو آپ کو سٹمک پرابلم آ سکتی ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی چھوٹے بچے ہیں یا پیٹس ہیں تو ان سے ان پودوں کو تھوڑا سا دور رکھنا پڑتا ہے سب سے پہلے تو اس سٹم کو میں یہاں سے باہر نکال لوں گا اس طرح سے آپ سوائل کو تھوڑا سا لوز کر لیجئے کیونکہ یہ پودیں ایزلی کٹنگ سے بھی گرو کر جاتے ہیں اس لیے یہ بہت جلد اس موسم میں خاص طور پر جب یہ مونسون کا سمیں یہ بہت ایزلی گرو کر جائیں گے یہ دیکھئے ہمارا جو پلانٹ ہے وہ ایزلی باہر نکال آیا ہے اس طرح سے اس کا جو روٹس ہیں اس کی وہ پروپر ڈیویلپمنٹ پر تھی تو اب اس کو دوبارہ سے اس نئے سوائل مکس میں گرو کروں گا سوائل مکس کے اندر میں نے ایک حصہ خاد ایک حصہ مٹی ایک حصہ کوکو پیٹ اور ایک حصہ ریت یا بجلی کا استعمال کی ہے اس کے ساتھ میں تھوڑی سی اس کی اچھی روٹس کی ڈیویلپمنٹ کے لیے تھوڑا سا فوس فورس کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پر میں نے ایس ایس پی کا یوز کیا ہے ایس ایس پی سنگل سوپر فوسفیٹ رہتا ہے اس کا ایک سے دو گرام پانچ گرام یا ایک بڑا چمچ استعمال کیجئے گا تو اس کو اچھے سے مکس کریں گے سوائل مکس کو اور اس طرح سے سمپلی اس پلانٹ کو یہاں پر پلیس کر کے اوپر کی سائیڈ میں تو اس کو سائیڈ سے جو باقی جو سوائل ہے وہ فل کر دیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا جو پلانٹ ہے یہ بلکل الگ کر ریڈی ہے اب ہمیں جو کام کرنا ہے وہ اس کٹنگ کو گرو کرنا ہے سب سے پہلے تو اس کے نیچے سے جو بھی ابھی روٹن پارٹ جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس پارٹ کو یہاں سے کٹ کریں گے یہ دیکھیں اس پارٹ کو کٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کو نیچے سے نظر آئے گا اب جو یہ پورشن ہے باقی بچا ہوا جو پلانٹ ہے یہ بلکل کلین ہے اور یہاں پر جو فنگس والا تھا یہ تھوڑا سا براؤنش کلر میں تھا لیکن اب جو یہ پارٹ ہے یہ پروپر گرینش کلر میں ہے تو اس طرح سے اگر آپ کا پلانٹ بھی روٹ ہو تو اس کو آپ اس طرح سے جو ہے وہ کلیر کر لیجئے نیچے سے سٹیم کو جو ہے وہ کٹ کر لیجئے اب آپ چاہیں تو اس کو ایک سے دو دن ڈرائی کر سکتے ہیں ڈرائی کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے پلانٹ کر سکتے ہیں ری گرو کرنے سے پہلے آپ کو اس پودے کو ایک بار اس کے بیس کو جو ہے وہ فنگی سائیڈ میں ڈپ کر لینا ہے اچھے سے اس طرح سے نیچے تک تک اس کے اوپر کوئی بھی جو چانس ہے دوبارہ سے فنگس کا نا آ پائے اور بلکل یہ پلانٹ جو ہے یہ کٹنگ جو ہے وہ ایزلی گرو کر جائے میں اس سمیں اس کٹنگ کو دوبارہ سے اسی پورٹ میں گرو کروں گا اس لیے اس سے پہلے کی اس کٹنگ کو اس میں پلیس کروں پہلے میں جو ہم نے پلانٹ آلریڈی لگایا اس کو اچھے سے پانی دے دوں گا کیونکہ کٹنگ کو بہت زیادہ پانی یا بہت زیادہ کوئی مویسچر کی ریکوئرمنٹ نہیں رہے گی اس کو تھوڑے سے پانی کی ضرورت رہے گی اس لیے اس والے پودے کو پہلے پانی دے دیا جائے گا کٹنگ کو گرو کرنے سے پہلے اس کی میں نے نیچے سے بیس سے جو دو تین لیوز ہیں وہ بھی ریموو کر دیئے جو کی خراب ہو رہی تھی اب اس کو کٹنگ کو دو سے تین انچ گہرہ اسی سوائل مکس میں میں یہاں پر دبا دوں گا لگ بھگ دو سے تین انچ گہرہ آپ چاہیں تو پہلے ہول کر لیجی نہیں تو اس طرح سے اس کو جو ہے وہ انسرٹ کر دیئے اس مٹی میں اور بلکل تھوڑا سا پانی دیکھ کر آپ اس پلانٹ کو چھوڑ دیجئے اگلی بار پانی تب ہی دیا جائے گا جب مٹی پوری طرح سے اوپر سے ڈرائی دیکھے گی اس سے پہلے آپ اس کو دوبارہ سے پانی مت دیجئے گا اور کچھ دن کے لیے سیمی شیڈیڈ ایریا جہاں پر بس برائٹ لائٹ رہے یا چھن کر ہلکی سی دھوپ آئے وہاں پر اس کو گروہ کیجئے گا ایک جو اور بات یہاں پر شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ کبھی بھی اس طرح کے جو انڈور پلانٹس رہتے ہیں ان کی ریپورٹنگ کا جو صحیح سمیں چونتے ہیں وہ آپ یا تو جب نورمل ٹیمپریچر مونسون کے بعد کا سمیں رہتے ہیں جب سردی بہت زیادہ سٹارٹ نہ ہو اس سے پہلے کا سمیں دوسرا ان پودوں کی ریپورٹنگ کا صحیح سمیں رہتے ہیں جب گرمی کی شروعات ہوتی ہے مارچ اپریل کا موسم کبھی بھی ان پودوں کو بہت زیادہ سردی یا بہت زیادہ گرمی کے سمیں میں ریپورٹ مت کیجئے گا اس سمیں بہت چانسز رہتے ہیں یہ جو پلانٹ ہے یہ اچھے سے گروہت نہیں کر پاتے اچھے سے سروائیو نہیں کر پاتے اور بہت بار ڈائی بیک کر جاتے ہیں تو بس دوستو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی اسی طرح سے اگر آپ ایگلو نیما کے پلانٹس کو گروہ کرتے ہیں اور ان کی کیئر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جو ویڈیو کا لنک ہے وہ دسکرپشن باکس میں دے دوں گا جلدی ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائے ہیپی گارڈننگ ٹیک کیئر